موسیقی آڈال ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی این این نیوز میں ہوں شکت علی صوفی پیش آج دن بھر کی کچھ اہم قبریں وزیراعظم نرندر موڈی نے ملک سے اپیل کی ہے کہ کرونا کے خلاف جنگ ابھی بھی سنجیدہ ہے اور اسے کسی بھی سطح پر کمزور ہونے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے اتوار کو آکاش وانی سے ہر مہنے نشر ہونے والے اپنے ریڈیو پروگرام من کی بات میں مسٹر موڈی نے کہا کہ ہمیں اس حقیقت پر قصوصی توجہ دینی ہوگی کہ کرونا لڑائی کو کمزور نہ کیا جائے یہ لڑائی ابھی بھی سنگین ہے اور اس کا خطرہ چائلنج بھرا ہے لہٰذا کرونا کے خلاف جنگ کے محاصر پر مضبوطی سے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ کرونا سے لڑنے کے لیے جن اصولوں پر عمل کیا گیا ہے ان کو جاری رکھنا ہوگا اس کے لیے آپ کو ابھی بھی وقتاں فوقتاں ہاتھ دھوتے رہنا ہے ماسک پہننا ہے دوسرے لوگوں سے دو گز زور رہنا ہے اپنے اردگرد صفائی ستھائی رکھنا ہے اور کرونا کو شکست دینے کے لیے ان تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے جن پر اب تک عمل کرتے رہے ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ ہم سب کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اس سخت محنت کے بعد بہت ساری مشکلات جھیلنے کے بعد جس طرح ملک کے حالات کو سنبھالا ہے اسے خراب نہیں ہونے دینا ہمیں یہ لڑائی کمزور ہونے نہیں دینی ہیں اگر ہم لاپروہ ہو جاتے ہیں یا احتیاط ترک کر دیتے ہیں تو اس کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے کرونا کے خلاف جنگ اتنی ہی سنجیدہ ہے آپ کا کمبہ آپ بھی کرونا سے شدید قطرے میں پڑھ سکتا ہیں ہمیں ہر انسان کی جان بچانی ہے یہ احتیاطیں اپنے اپنے لوگوں اور اپنے ملک کے لیے ضروری ہیں کرونا کے پرباو سے ہماری من کی بات بھی اچھوٹی نہیں رہی ہے جب میں نے پچھلی بار آپ سے من کی بات کی تھی تب پیسنجر ٹرینے بند تھی بسے بند تھی ہوای سیوا بند تھی اس بار بہت کچھ کھل چکا ہے سرمیک سپیشن ٹرینے چل رہی ہیں انیے سپیشل ٹرینے بھی شروع ہو گئی ہیں تمام سابدھانیوں کے ساتھ ہوای جہاج اڑنے لگے ہیں دھیرے دھیرے ادیوگ بھی چلنا شروع ہوا ہے یعنی ارث وابستہ کا ایک بڑا حصہ اب چل پڑا ہے کھل گیا ہے ایسے میں ہمیں اور جیادہ سترک رہنے کی آوشکتہ ہے دوگج کی دوری کا نیم ہو موہ پر ماسک لگانے کی بات ہو ہو سکے وہاں تک گھر میں رہنا ہو یہ ساری باتوں کا پالن اس میں جرابی ڈھلائی نہیں بردنی چاہیے دیش میں سب کے ساموہیت پرائیاسوں سے کرونا کے خلاف لڑائی بہت مجبوطی سے لڑی جا رہی ہے جب ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں انبھو ہوتا ہے کہ واسطوں میں بھارت واسطیوں کی اپلتی کتنی بڑی ہے ہماری جنسنخیہ جادہ تر دیشوں سے کئی گناہ جادہ ہے ہمارے دیش میں چنوہتیاں بھی بھن پرکار کی ہیں لیکن پھر بھی ہمارے دیش میں کرونا اتنی تیجی سے نہیں پھیل پایا جیتنا دنیا کے ان دیشوں میں پھیلا کرونا سے ہونے والے مرتی در بھی ہمارے دیش میں کافی کم ہے جو نقشان ہوا ہے اس کا دکھ ہم سب کو ہیں لیکن جو کو بھی ہم بچا پائے ہیں وہ نشطی طور پر دیش کی ساموہی سنکل پر شکتی کا ہی پرنام ہے چیف منسٹر کے چندر شکھر راو نے لاگ ڈاؤن میں تیز جون تک توسی کر دی انہوں نے آج چیف سیکریٹری سمش کمار اور ڈی جی پی مہندرہ ریڈی اور دیگر اعلیٰ عہدداروں کے ساتھ بات چیت کے بعد مرکزی حکومت کے رہنمائیانہ ہدایات پر چلتے ہوئے تیز جون تک توسی کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ رہنمائیانہ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے لاگ ڈاؤن میں نرمی دینے کا فیصلہ کیا سوائے ان علاقوں میں جو کنٹینمنٹ زونز ہیں چیف منسٹر نے ہدایت دی کے کنٹینمنٹ زون اور کرفیو کے اوقات میں سختی سے نمتا جائے دکانات آٹھ بجے رات تک ہی کھلی رہیں گی دیگر ریاستوں سے آنے والوں پر کوئی پابندی نہیں رہے گی چیف منسٹر کی ہدایت پر چیف سیکریٹری سمش کمار نے لاگ ڈاؤن میں توسی کے حکامات جاری کر دیا ہیں جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دیگر ریاستوں میں پھرسے ہوئے لوگوں کے آنے جانے کے لیے اجازت کی ضرورت باخی نہیں رہے گی عالمی وبا کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد ساٹھ لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ اس وبا سے اب تک تین لاکھ چونسٹھ ہزار سے زائد افراد کی موت ہو چکی ہے امریکہ کی جان ہاپکنس یونسٹی کی جانب سے جاری آدادوں شمار کے مطابق کرونا وائرس سے دنیا بھر میں اب تک ساٹھ لاکھ ساٹھ ہزار دو سو ساتھ لوگ متاثر ہوئے جبکہ تین لاکھ انسٹر ہزار ایک سو چھبیس افراد کی موت ہو چکی ہے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے معاملے میں امریکہ دنیا بھر میں پہلے برازیل دوسرے اور روس تیسرے نمبر پر ہے دوسرے طرف اس وبا سے ہونے والی امواد کے عادہ دو شمار میں بھی امریکہ پہلے نمبر پر ہے جبکہ برطانیہ دوسرے اور اکلی تیسرے نمبر پر ہے صرف امریکہ میں ہی ایک لاکھ سے زیادہ افراد کی کرونا وائرس کی زد میں آ کر موت ہو چکی ہے میکسیکو میں کرونا وائرس کوویڈ انیس کے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار آٹھ سو پچیہ سی نئے کیسے سامنے آنے سے ملک میں متاثرین کی مجموع اتداد بڑھ کر ستیہ سی ہزار پانچ سو ہو گئی جبکہ اس وبا سے تین سو چونسٹھ افراد کی موت ہو چکی ہے میکسیکو میں ایک ہفتے میں بائیس ہزار سے زیادہ کیسے سامنے آئے ہیں جنوبی افراد میں کرونا وائرس کے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار سات سو انتیس نئے کیسے سامنے آئے ہیں اور جس سے ملک میں متاثرین کی مجموع اتداد بڑھ کر تیس ہزار نو سو سینسٹھ ہو گئی ہے ملک میں کرونا وائرس کوویڈ انیس کی وبا سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے اور ایک دن میں سب سے زیادہ آٹھ ہزار تین سو اسی نئے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ اسی مدد میں مزید ایک سو تیریان نو افراد کی موت ہوئی ہے مرکزی صحت اور خاندنی بہبود کی وزارت کی جانب سے اتوار کو جاری تازہ ترین آدو شمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اس کے انفیکشن سے اب تک ایک لاکھ بیاسی ہزار ایک سو تریالیس لوگ متاثر ہوئے ہیں اور پانچ ہزار ایک سو چونسٹھ افراد کی موت ہوئی ہے ملک میں ایک دن میں چار ہزار چھس سو چودہ متاثرین شفایاب ہوئے ہیں جسے اس بیماری سے نجات پانے والوں کی تعداد بڑھ کر چھس سی ہزار نو سو چوریاسی ہو گئی ہے ملک میں فیلحال کرونا وائرس کے فاہ آہ انیس سی معاف کرنا انوہد ہزار نو سو پچھین نو فال کیسز ہیں ملک میں ریاست مہاراشتہ اس وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے ریاست میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار نو سو چالیس نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور ننین افراد کی موت ہوئی ہے جس کے ساتھ ہی ریاست میں اس سے متاثر ہونے والے افراد کی مجمعی تعداد بڑھ کر پینسٹھ ہزار ایک سو اٹھ سٹھ اور اس جان لیوہ وائرس سے مننے والوں کی تعداد بڑھ کر دو ہزار ایک سو ستین نو ہو گئی ہے اس دوران ریاست میں ایک ہزار چوریسی افراد شفایاب ہوئے ہیں جسے صحت مند ہونے والوں کی مجمعی تعداد اٹھائیس ہزار ایکیسی ہو گئی ہے تیلنگانہ ریاست میں چوبیس گھنٹوں کے دوران چھ افراد کرونا وائرس سے مر چکے ہیں آج چوریتر نئے کیسز سامنے آئے ہیں ریاست میں جملہ آج تک دو ہزار چار سو نمین نو کیسز سے درج ہوئے ہیں ابھی تک جملہ ستیتر افراد کی موت ہوئی ہیں ابھی تک ایک ہزار چار سو بارہ افراد سہتیاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں اور ایک ہزار دس افراد زیر علاج ہیں آندھر پردیش میں کرونا وائرس کا خیر چوبیس گھنٹوں کے درمیان جاری رہا اور نو ہزار پانچ سو چار افراد کا ٹیسٹ کیے جانے پر ستر افراد میں کرونا وائرس کی علامات پائی گئیں جملہ دو ہزار نو سو چوالیس کیسز میں دو ہزار بینو افراد سہتیاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں ابھی تک ساٹھ افراد کی اموات ہوئی ہیں اور سات سو بینو افراد زیر علاج ہیں تیلنگانہ میں اس ہفتے کرونا وائرس کے معاملوں میں زبردست اچھال دیکھا گیا آج کی بنیزبت گزشتہ تین روز کے دوران روزانہ سو سے زیادہ مضبط معاملے درج ہو رہے تھے جمعہ کو چومیس گھنٹوں کے دوران ایک سو انسٹر مضبط معاملے درج ہوئے تھے جیسے ملک پیٹ ونستلی پورم زیا گڑا کلسم پورا تک ہی کرونا کے محدود رہنے کے بعد اب کرونا وائرس کے معاملات شہر کے دیگر علاقوں میں بھی دیکھے جا رہے ہیں اس طرح اس وبا کے متاثرین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے جس کے نتیجہ میں ان علاقوں کے عوام میں تشویش کی لہر دیکھی جا رہی ہے تازہ طور پر عثمانیہ میڈیکل کالیج پہاڑی شریف، حفیظ پیٹ، سرور نگر چیرو کوٹکوٹا کالونی، سائی نگر کالونی میر پیٹ، لینن نگر بڈنگ پیٹ، نادرگل، ملکاجگری رامنتاپور، کشائی گوڑا، مارٹ پالی سندور نگر، نارت لالا گوڑا، گڈی ملکاپور انجاپور، انٹی آر نگر، لنگو جی گوڑا اور سائی نگر علاقوں میں بھی کرونا کے متاثرین سامنے آیا ہیں کارگزار صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی و سابق رکن پارلیمن پونم پربھا کرنے مرکز میں برسر اختدار بی جے پی حکومت کے سربراہ نریندر موڈی سے سوال کیا کہ وہ وضاحت کریں کہ گزشتہ چھ سال کے دوران انہوں نے آرٹیکل تری سیونٹی، تریپل طلاق اور رام جنم بھومی جیسے مشتعل کرنے والے موضوعات سے ہٹ کر ملک استقام کے لئے کیا کیا ہے آج گاندی پہنے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پونم پربھا کر نے کہا کہ ملک کے کسانوں کی حالت دن بدن دگرگو ہوتی جا رہی ہے ملکی معیشت انتہائی نیچلی سطح پر پہنچ چکی ہے اور ملک کے چوکیدار کے دوست ہندوستان ہندوستانی دولت کو بیرونی ملک لے کر اڑ چکے ہیں ایم ایس ایم ای سیکٹر انتہائی کمزور ہو چکا ہے اور بیروزگاری اپنی انتہا پر ہے پونم پربھا کر نے کانگریس کی جانب سے نرندر موڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ ملک کے مفاد معیشت کے استقام کسانوں کی خوشحالی کے لئے کچھ کر دکھائیں ورنہ کانگریس پارٹی عوام کے ساتھ بی جے پی حکومت کے خلاف مہازارائی کرنے سے گریز نہیں کرے گی دوسری بار بی جے پی کا سرکار حکومت میں آکے ایک سال ہو گیا میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ ایک سال میں دیش کے لئے آپ کیا کیا ہے یہ دیش جانتا چاہتا ہے اس لئے بی جے پی کے لوگوں سے میرا ڈیمینڈ یہ ہے اتحاس میں پہلی بار اتنا سمپورن مجارٹی ملنے کے بات دیش کا ہیتھ میں بہت بڑی ہے دیشیشنس لینے کے طاقت رہنے کے بعد آپ کچھ بھی دیشیشن نہیں لے پایا اس لئے آج فائنانشل کریسس ایسا ہے دیش میں کوئی اس دیش میں نوکری کرنے کا حالت نہیں ہے جو ہے نوکری وہ نکل جا رہے بہت سارے سرویس دکھا رہے آج دیش میں ایمپلائیمنٹ ایمپلائیمنٹ ریشو ایتنا بڑھ گئے کل کا گورنمنٹ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ایسا بڑھ گئے اور سمال سکیل انڈریس بھی بدل گئے کلوز ہو گئے ایسی حالت میں کانگریس پارٹی سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ راجنیتی میں ایک سرکار پانچ سال کی سرکار کی مطلب کسان بھائیوں کے لئے اچھا کرنا اور سب لوگ کے لئے کچھ ہیت میں ڈیشیشن لے گیا ہے مگر یہاں جو کشان ریٹی جی تین بات دکھا رہے وہ تری سیونٹی آرٹیکل کے اوپر تریبول تلاک کے اوپر اور رام جنبابیپو کے اوپر تو یہ بات نہیں ہے اس سے پیٹ نہیں بڑھے گا یہ ایسے دیش پہ بٹوارہ کر کے آپ کو طاقت بڑھانے کی جو کوشش راجنیتی چلنا ہے یہ اچھی نہیں ہے اسی لئے آپ جو تیلنگ دیش کا ہیت میں کام کرنا ہے تو آگے چار سال میں کچھ کام کرنے کے لئے ہم یہ بی جے پی کیوں ایک سال کا پروگیس کو ہم پوچھ رہے اور تیلنگانہ کے لئے بھی کیا ہوا تیلنگانہ کے لئے آپ نے تو کچھ بھی تیلنگانہ کا کسران بھائی کو یہاں تیلنگانہ انیمپلائی کے لئے کچھ بھی نہیں کیا یہی بات بھی ایک تیلنگانہ کا بی جے پی کے لوگ جواب دینا ہے اور تیلنگانہ دینے کی بات کو بہت بار ایسا کرٹسیج کیا ہے یہ لوگ یہ بات سے آج تیلنگانہ کے جنتہ جانتے ہیں آنے والا دن میں صحیح طرقہ میں صحیح ٹائم پر سبق سابق مرکزی وزیر بلرام نائک نے ریاست تیلنگانہ کے تمام خبائلیوں سے خواہش کی کہ وہ خبائلی نمائندوں کا دعویٰ کرنے والے ریاستی وزیر ستیوتی راٹھوڑ سابق رکنے پارلیمنٹ کویتا عراقین اسمبلی سویم بابو راو شنکر نائک اور سیگر خبائلی قائدین کو جیو تین کی بازیابی تک حلقوں میں داخل ہونے نہ دے کیونکہ بائیس اپریل کو سپریم کورٹ کے فیصلے نے ملک بھر میں خبائلیوں کے دستوری حقوق سے محروم کر دیا ہے اور خواہدین خبائلیوں کے نمائندوں بن کر اقتدار کی موج مستیان لوٹتے پھر رہے ہیں جبکہ خبائلیوں کو روزگار سے محروم کر دیا گیا ہے آج گاندی بہون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بلرام نائک بی جے پی اور ٹی آر اس پر اعلام عید کیا کہ وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ملک بھر میں خبائلیوں کو دانیستہ طور پر بے روزگار کر رہے ہیں میں بلرام نائک فارمر منسٹر کانگریس پارٹی گورنمنٹ آف انڈیس سنٹرل منسٹر کراتا میں ایک ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بی جے پی گورنمنٹ کو اور ٹی آر اس گورنمنٹ کو جیوہ نمبر تری بول کے ایک ایسو کیے تھے 1958 میں وہ جیوہ کے تھائیت ٹریبل شیڈول ایریہ میں ٹریبل یاکٹ کام پہ ہے وہاں پہ یہ جیوہ کو لاغو ہوتا تھا وہ لاغو ہونے سے کیا بینفیٹ ہو رہا ہو لے تو سرپنس لوکل باڑی جو بھی الیکشنس ہوتے ہیں وہ ہنڈیڈ پرسنٹ ٹریبل کو دیا جا رہا تھا کب سے 1958 سے اور ITDA میں نوکری ریندو ٹیچر پوسٹ اٹینڈر جو بھی پوسٹ ہے وہ بھی ہنڈیڈ پرسنٹ دے رہے تھے آج گھے سو میں لاؤس میں ٹونٹی سیکنڈ کو وہ جیوہ کو کیا گیا سپریم کورٹ میں آندھرا والے میں جب آندھرا میں اپنے دو بھی انوٹیٹ تھے انہوں جا کے جگن مون ریڈی کرونا کے ٹائم پہ بھی جا کے ریٹی فائی کر آیا کہ سپریم کورٹ میں پھر تلنگانہ گورنمنٹ ابھی تک کیا کر رہے تلنگانہ گورنمنٹ ٹریبل کے اوپر ناجار کیوں ہے کیوں اس کو کیوں ہا ہمارے کو کم دیس کم سے دیکھ رہی ٹی آر ایس گورنمنٹ ہمارے کم جور سمجھ رہی کیا نہیں تو ٹریبل ہے جنگل میں رینے والے ہیں ان سے ہمارے کیا فائدہ ہے کی سوچ رہی کیا نہیں تو ان لوگوں کو جانکاری نہیں ہے ان لوگوں کو کئیسا بھی ہمارے موٹی وڑ کر لے سکتے بول کے الیکشن کے ٹائم پہ سکتے بول کے سوچ رہے کیا ٹی آر ایس پارٹی ٹی آر ایس پارٹی میں ہے سو ٹریبل ٹریبل ایم میلے بھی کیا سوچ رہے ٹریبل منسٹر بھی کیا سوچ رہے تو بھائیس کے اوپر پانی ریڑے تو وہ پانی بھی نیچے نہیں جاتا گھتے ویسا سمجھ رہے کیا ہمارے ٹریبل کو اس واسطے ٹریبل لوگ کو یہ کی بتانا چاہتے بھارتیہ جنتہ پارٹی صدور کے انتخابات کا آغاز کیا ہے اسی پروگرام کے تحت سات ازلا کے نئے صدور کا اعلان کیا گیا ہے تاہم گریڈر حیدر آباد بی جے پی کے صدر کے نام کو حتمی شکل نہیں دی جا سکی اس عہدے کے لیے دو لیڈران دوڑ میں ہیں جن میں گوشہ مہل سے نمائندگی کرنے والے رکون اسمبلی راجہ سنگھ اور مرکزی وزیر کشن ریڈی کے خلیبی حامی آر سریدر ریڈی ہیں لیکن ان دونوں میں کسی کے نام کو حتمی شکل نہیں دی جی نہیں دی گئے جن سات ازلا میں نئے صدور مخرر کیے گئے ہیں ان میں راجنہ سرسلہ زلے پر پرتاب رام کرشنا میدک زلے میں سری نواز سدھی پیٹ زلے میں سری کانت ریڈی محبوب نگر زلے میں شیکھر ونپرتی زلے میں ڈاکٹر راجہ وردھن ریڈی محبوب آباد زلے میں پیڈی راجو رام چندر راو اور ملگ زلے چنتالا پوڑی بھاسکر ریڈی شامل ہیں تیلنگانہ میں کرونا ورس کا مخامی سطح پر ایک دوسرے سے پھیلاؤں نہیں ہوا ہے ڈائریکٹ ریٹ آف پبلک ہیلت تیلنگانہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سویواز نے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ ریاست میں لارگ ڈاؤن پر کامیابی کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے اس میں ریایت کے بعد کرونا کے معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے میڈیکل ایجوکیشن کے سربراہ کے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر رمش نے کہا کہ لارگ ڈاؤن کے دوران بعض افراد کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوا چوتھے مرحلے کے لارگ ڈاؤن کے آغاز سے ہی ریاست میں ایک ہزار پانچ معاملات سامنے آئے ہیں ان میں چار سو ستر خاندان شامل ہیں لارگ ڈاؤن میں ریایت کے بعد بعض علاقوں میں گزشتہ پاندرہ دنوں کے دوران کرونا کے معاملات میں اضافہ ہوا ہے وندے بھارت مشن کے حصے کے طور پر واپس آنے والے افراد زیادہ تر متاثرین ہیں لارگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد بھی عوام کو چاہیے کہ وہ چوکس رہیں اور باہر نکلتے وقت ماسک لگائیں اور سماجی فاصلے کو برخرار رکھیں انہوں نے کہا ہیدر آباد کے بہدر پورا پولیس ٹیشن کے حدود میں محمد نامی ایک بیس سالہ شخص کو ختل کر دیا گیا محمد تاربن کے علاقے میں رہتا تھا بتایا جا رہا ہے کہ محمد کو سید صادق ساجد اور ازر نے میرالام ٹینک کے قریب کل رات ساڑھے نو بجے قتل کر دیا اطلاع ملنے پر پولیس مقام میں واردات پہنچی اور لاش کو مرداخ خانے منتقل کر دیا پولیس نے قتل کا معاملہ رجسٹر کر کے تحقیقات کا آغاز کیا انیسپیکٹر بہدر پورا پولیس ٹیشن نے بتایا کہ محمد کو کچھ لوگوں نے ساڑھے نو بجے کے قریب قتل کر دیا ہے ساڑھے نو بجے تحقیقات کی وہ مرلنگ ٹینک میں مردر ہوا بلکے انفرمیشن ہے میں دیکھے تو ان کا نام محمد ایز ٹونٹی ایرز مردر مہنوان پرسلز انفرمیشن انفرمیشن باری سپٹی باری سپٹی کرے اسمہ نے انفرمیشن چل دا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے سر مانے کا کچھ انفرمیشن ریزن کچھ مانو بھی باری سپٹی کچھ انفرمیشن آرہا کچھ انفرمیشن آرہا کچھ انفرمیشن کرے انفرمیشن کبھی آج 930 940 بیچ میں پلیس کیا ہے سر مرلنگ ٹینک میں نکلیس روڑے نکلیس روڑے انفرمیشن بیچ سال چل رہی بیچ سال سبا میں گیا سبا میں بچے کو میرے تو میں جا رہا تھا کپڑے پین کے کپڑے پین کے گیا کپڑے پین کے گیا کپڑے پین کے گیا تو میں بلی کھا جا رہا بولا تو میں سے جھگڑا کرا چاہی بھی بنا کے دی پیلے کے چلے گیا بچے پرسوں میں رمضان میں بھی مارے گرتے میرے بچے کو مارے تو کالے پتر پیاس میں میرا بچہ گیا گیا تو بچوں کے دو بچوں کے فونہ لے لیے گتے میرے بچے کو چھوڑ دا لے وہ لوگ کو بھی چھوڑ دا لے تو بچوں گرے میں گئی کہ مارے ہمارے بچے کو بلکے بلے تو ارے نانی میرا پاہ وہ مارے بچے پیاس میں ہی چھوڑ دوستوں کے ساتھ بھر رہے ہیں تو میں نے ہی چھوڑ دوستوں کے ساتھ کم کے رہی پھر ہے تم لوگوں کے ساتھ ہی پھر گیا بچہ میرا پورے کالے پتر میں جیتے ہیں پورے پچھاندے اس کو بلی میں پھر آج نکل کے گیا بچہ میرا پھر دو بجے دیر بجے آیا کھانا دیو بھولا کھانا کھایا کھانا کھا لے گیا شرخو ماں پیریری پکا وہ لائرات کو میرا بانچہ میں کو پکائی کھلائی نکل کے چلے کیا سے آئے نہیں میں وہ جو بھارے ان کو چھوڑنا نہیں میرا ایک ہی بچہ تھا بس وہ اس کے زیادہ میں نے جیتی تھی میرا بچہ کئی چھوڑی کرتا تھا میں کچھ کرتا تھا دس روپے میں ایسے مانگ کے لگ جاتا تھا سب سے ہر کوئی کچھ بھی کر کے کیا کرتے تھے میرے بچے کو پسا دالتے تھے اس کو نرشا کے ہاتھ گولیاں کھلاتے تھے اس کو آگے کرتے تھے ہلگا پچھے ہار جاتے تھے میرا بچے کا نام بدلام کر دیئے تھے میرا بچے کا ماں کچھ چھوڑ نہیں انہیں کچھ نہیں ہے محمد محمد علی عباس تیلنگانہ کے دونوں جڑوان شہر ہیدراباد اور سکندراباد کے علاوہ ریاست کے بعض دیگر علاقوں میں اتوار کی دوپر اچانک بارش ہوئی جس کے نتیجے میں شہریوں کو گرمی سے رہات نصیب ہوئی شہر ہیدراباد کے آسوان پر گھنے بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی گزشتہ چند دنوں سے درج حرارت جو معمول سے زیادہ درج کیا جا رہا تھا میں گراوٹ ہو گئی شہر کے علاقے دلسک نگر کوتہ پیٹ ملک پیٹ سرور نگر چمپا پیٹ ملکاجگری نریڈی میٹ ای سی آئی ایل ناغارم جواہر نگر کیسرا دمائی گوڑا امبر پیٹ کاشی گوڑا نرلا کنٹا ال بی نگر منصور آباد ونستھلی پورا بین ریڈی نگر حیات نگر ترکیم جال کوکٹ پلی کے ساتھ ساتھ پرانے شہر ہیدراباد کے کئی مقامات پر بارش ہوئے جس کے نتیجے میں سٹکوں پر پانی جمع ہو گیا اور بعض مقامات پر گاڑی سوارےوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا چہر کے بعد نشبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کی بھی شکایت ملی ہیں بارش کے ساتھ ہی کئی علاقوں میں بجلی کی سپلائی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی بارش کے ساتھ یہ گریٹر ہیدراباد ملسیبل کارپوریشن کے ودیدار چوکس ہو گئے جیہ چیمسی کی مانسون ٹیموں اور ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی ٹیموں کو متحرک دیکھا گیا جنہوں نے بعض علاقوں سے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا کئی شہریوں نے اس بارش کی ویڈیو ٹویٹر پر پوسٹ کی ہیں حیاتنگر میں سب سے زیادہ ایک سٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ازلا سدی پیٹ رنگاریڈی اور میٹچل میں بھی اوسط بارش ریکارڈ کی گئی اسی دوران محکومہ موسمیات نے واضح کیا کہ خلیجی بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے نتیجے میں بارش ہوئی محکومہ کے عہدے داروں نے کہا کہ جنوب مشرق اور مشرقی وسطہ خلیجی بنگال اور لکشہ دیپ میں ہوا کا دباؤ کم دیکھا گیا آئندہ چار دنوں کے دوران تلنگانہ کے بیچ تر مقامات بشمول ہیدراباد میں توفانی ہواوں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے محکومہ موسیج میں یاد نے کہا کہ آئندہ پانچ دنوں کے دوران جنوبی ساحلی شمالی ساحلی اے پی یانم اور رائل سیماں میں بارش ہوگی امکان ہے کہ جنوبی ساحلی اے پی اور رائل سیماں میں آئندہ اور تالیس گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت اکتالیس تا تریالیس ڈگری سلسیس کے دنمیان درج کیا جائے گا محکومہ نے کہا کہ تلنگانہ کے ازلافی خارابا سنگاریڈی میدک سدھی پیٹ یادہ دری بھونگیر رنگاریڈی محبوب نگر ونپرتی جوگو لانبا گدوال میں بعض مخامات پر شدید بارش کا امکان ہے محکومہ نے کہا کہ جنوب مغربی مانسون کی پیش رفت کے لیے حالات سادزگار ہیں رچکنڈا پولیس کمیشنر محشم بھاگوات نے پیٹرول اور ڈیزل چھوڑ دینے کے الزام میں چھے پولیس اہدیداروں کو خدمات سے موطل کر دیا ان چوروں کو پکڑنے کے بجائے ان پولیس اہدیداروں نے پیسے لے کر چھوڑ دیا اور ڈیزل اور پیٹرول چھوڑانے کے لیے حمد افضائی بھی کی اٹھارہ میکو رچکنڈا پولیس نے ان چوروں کو چھے لہ پلی کے پاس ڈیزل چھوڑاتے پہ پکڑ لیا تھا یہ واردات میڑ پلی پولیس ٹیشن کے حدود میں انجام دی گئی تھی کینم ملزمین نے پولیس اہدیداروں کو بتایا کہ اس کے لیے انہوں نے تین پولیس والوں کو رشوت دی تھی ایک اسپیشل برانچ کے کانسٹیبل ایک ایس او ٹی انیسپیکٹر اور ہیٹ کانسٹیبل نے ان چوروں کی سرگرمیوں کو جانتے ہوئے اپنی زبان بند رکھی تھی ان ساریخوں نے بتایا کہ پچھلے چند دار اس معاملے میں ملاویس ہو سکتے ہیں جن کے خلاف بھی کار بھائی کی جائے گی چرلا پلی میڑ پلی اور چنگی چرلا پولیس ٹیشن کے حدود میں چالیس معاملے درش کیے گئے ہیں ایک چھے سالہ لڑکی جو جینے کے لیے جنگ لڑ رہی تھی اپنی جنگ میں ہار گئی اور کل رات اس کا انتقال ہو گیا اس لڑکی کو چنگی چرلا علاقے میں آوارہ کتوں نے حملہ کر کے زخمی کر دیا تھا اس معصوم پر جس وقت کتوں نے حملہ کیا وہ کپڑے دھو رہی تھی کتوں کے حملے میں اس کے پاؤں اور کمر بری طرح زخمی ہو گئے تھے لڑکی کے افراد خاندار لڑکی کو بوڈ اپل کے عدت اسپتال لے گئے جہاں پر ڈاکٹروں نے اسے بہتر علاج کے لیے انکورہ اسپتال لے جانے کا مشورہ دیا لڑکی کے والدین نے بتا کہ عدت اسپتال نے بنا کسی علاج کے بل لڑکی کو فیور اسپتال منتقل کیا گیا والدین نے الزام لگایا کہ اس وقت تک لڑکی کی حالات بہت خراب ہو چکی تھی فیور اسپتال میں ایک گھنٹہ رکھنے کے بعد اسے نیلو فر اسپتال کو منتقل کر دیا گیا جہاں پر یہ معصوم زخموں کتاب نالا کر موت کی آگوش میں چلی گئی چائل رائٹس اکٹیویسٹ اچھوت راؤ نے کہا کہ صبح ساڑھے گیارہ بجے تک لڑکی کے والدین ایک دواخان سے دوسرے دواخان گھومتے رہے کسی بھی دواخان نے اس کا موسیر علاج نہیں کیا جس کی وجہ سے اس معصوم کی جان چلی گئی خاندانی جھگڑوں پر ایک بیوی نے اپنے بیٹیوں کے ساتھ مل کر شہر کا ختل کر دیا یہ واردات اتوار کی سبھا کی اولین ساتھوں میں تلنگانہ کے دبا کی علاقے میں پیش آئے پولیس نے بتایا کہ اکتالیس سالہ جیر ہمیشہ اور اس کی بیوی پدما اپنے دونوں بیٹیوں کے ساتھ دبا کی علاقے میں رہتے تھے خاندانی مسائل کے پیش نظر شہر اور بیوی میں کچھ دنوں سے جھگڑے ہو رہے تھے اسی دوران پدما نے اپنے دو بیٹیوں کے ساتھ مل کر شہر کی گلہ دبا کر قتل کر دیا اور بعد مخامی پولیس پردگی اختیار کی پولیس جائے واردات پر پہنچی اور لاش کو بہت ماتم کے لیے بھیج دیا پولیس نے سلسلے میں ایک معاملہ درش کر جان شروع کر دی ہے تیلنگانہ اور آندر پردش کی سرحد پر ایک کروڑ تیس لاکھ روپے مالیت کا ایک اشاریہ سات کلو سونہ جاندی اور تیرپن لاکھ اٹھائیس ہزار روپے نقد ضبط کیے گئے پولیس نے ایک اطلاع پر تریورور چیک پوسٹ پر گاڑیوں کی تلاشی کے دوران لاری سے مال ضبط کیا جو اخبار لاتی اور لے جاتی تھی لاری کا ڈرائیور اسے سونے چاندی اور نقد رخم کے دساویزات کو دکھانے میں ناکام رہا پولیس نے دو افراد کو تحویل میں لے لیا جن کا تعلق آندر پردیش کی وجہ وڑا سے ہے گرفتار شدگان نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے بھدرہ چلم اور پالوانچا کے ساتھ ساتھ کوتہ گڑم سے یہ نقد رخم سونا اور چاندی حاصل کی ہے ان چیزوں کو آندر پردیش کی وجہ وڑا منتقل کیا جا رہا تھا شہر ادراباد کے عثمانیہ میڈیکل کالج کے تین پی جی ڈاکٹرز کو کرونا سے متاثر پائے گئے مقام ڈاکٹرز نے ان کی تیوی جانچ کی جس کے بعد ان کو گاندی اسپتال سے رجوع کیا گیا گاندی اسپتال میں کرونا وائرس کے متاثرین کا علاج کیا جا رہا ہے متاثرین کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ وہ کس کس سے ربط میں تھے جس کے نتیجے میں یہ وائرس ان میں داخل ہو گیا بتایا جاتا ہے کہ ہسپتال کے کمرے طلبہ تبدیل کرتے رہتے ہیں سمجھا جاتا ہے کہ دوسرے طلبہ سے ان دونوں اس وواہ سے متاثر ہوئے ہیں گائنیکالوجی ڈیپارٹمنٹ کی سال اول کی طلبہ اور جنرل میڈیسن سال آخر کی طالبہ کیلہ مزویت پائے گئے ان کے لعاب کے نمونے حاصل کیے گئے اس واقعے نے پی جی طلبہ میں تشویش کی لہر دوڑا دی جو بیس جن سے شروع ہونے والے امتحانات کی تیاری کر رہے تھے اسی دوران اسمانی اسپتال کے کینٹین میں کام کرنے والا پچیس سالہ نوجوان بھی اس وائرے سے متاثر پایا گیا محبوب نگرزلے کے پیبر علاقے سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان اسپتال کے کینٹین میں کام کرتا تھا لاکڈاؤن سے پہلے وہ گھر چلا گیا تھا اور حالی میں واپس ہوا اس کو سردی اور شدید بخار پر اس کا طبی معاینہ کیا گیا جس کے بعد ڈاکٹرز نے اس کو کرونا سے متاثر پایا اسپتال کے سپرنڈنٹ ڈاکٹر بی ناگندر نے کہا کہ اس کو فوری طور پر علاج کے لیے گاندی اسپتال منتقل کیا گیا ویجیوارہ میں تلوہ کے دو گروپ میں زبردست تصادم ہو گیا جس میں تلواروں اور سلاقوں کا زبردست طریقے پر استعمال ہوا ان کے اس جھگڑے نے شہر میں زبردست حلچل مچا دی تفصیلات کے مطابق دو گروپ میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا جس سے مارپیٹ کی نوبت آگئی مقامی افراد بھی خاندی اسپتال میں شریک کروایا گیا پولیس نے ایک معاملہ درچ کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کی کن خائدین کی وجہ سے تلوار کے درمیان یہ جھگڑا ہوا اس کے ساتھ ہی یہ خبریں یہیں ختم ہوئیں اب ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے آئینین چینل خدا حافظ موسیقی